پاکستان کے اسلام آباد میں بیتی رات ایک نرسندھار ہو گیا پاکستانی سینہ اور پولس نے ملکر امران سمرتگوں پر دھوا دھار فائرنگ کر دی کئی ایسے ویڈیوز سموت آئے ہیں جس میں نحکتے پردشنگ کاروں پر گولیاں چل رہی ہیں اسلام آباد میں آج پاکستانی فوج نے عام لوگوں پر ایسے فائرنگ کی جیسے جنگ کے میدان میں دشمن پر گولی چلا اور رات گئے آپریشن ہوا جس میں بہت لوگ جا بھاک ہو گئے ہیں حلاق ہوئے ہیں یہ کسی کے دماغ میں نہیں تھا کہ سیدھی گولیاں نحکتے شہریوں کے اوپر چلائی جا سکتے دعویٰ ہے کہ پاکستان کے اتحاس میں نحکتے لوگوں پر کبھی ایسے فائرنگ نہیں ہوئی کل رات میں پاکستانی پولیس اور سینہ نے آپریشن گانچ کیا جس میں پردشنگ کاریوں پر گولیاں چل رہی ہیں بھاکستان کے اسلام آباد میں بیتی رات ایک نرسندھار ہو گیا پاکستانی سینہ اور پولیس نے مل کر امران سمرتگوں پر دعویٰ دھار فائرنگ کر دی کئی ایسے ویڈیو سموت آئے ہیں جس میں نحکتے پردشنگ کاریوں پر گولیاں چل رہی ہیں کئی لوگ گولیوں کا شکار بھی ہو گئے اور اس موت کے بعد پاکستان میں سرل وار کافی قریب دکھائے دے رہا ہے رات میں وہ ہوا جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا رینجرز ہی وہ فورس تھی جنہوں نے ڈی چوک سے ان مظاہرین کو پسپا کرنے کا شروع کیا اور رات گئے آپریشن ہوا جس میں بہت لوگ جانباک ہو گئے ہیں یہ کسی کے دماغ میں نہیں تھا کہ سیدھی گولیاں نہتے شہریوں کے اوپر چلائی جا سکتے اس کام آباد کی سرکوں پر بیتی رات بھیشن نرسندھار ہوا بتایا گیا کہ امران کے سمرتگوں پر اندھا دھند فائرنگ کی گئی اور اس کا سبود دکھانے کے لیے اشرا بی بی نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے دعوی ہے کہ پاکستان کے اتحاس میں نہتے لوگوں پر کبھی ایسی فائرنگ نہیں ہوئی کل رات پہ پاکستانی پولیس اور سینہ نے آپریشن گانچ کیا جس میں پردشن کاریوں پر گولیاں چھپ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بٹری نانسو گیس کا مقابلہ کیا انہیں نہیں گئے ڈنڈوں کا مقابلہ کیا نہیں گئے ربڑ کی گولیوں کا مقابلہ کیا نہیں گئے گولیاں بھی ماری گئی بار بار پھر بھی نہیں گئے لیکن جب اندھا دھند فائرنگ ہوئی اور بہت سارے لوگوں کو بلٹس لگی ہیں ابھی جو میرے پاس اطلاع آئی اس میں صرف ایک آسپیٹل کا ڈیٹا ہے لوسرے کے لیے ہسپتال کا ڈیٹا بھی نہیں ہے اور یہ پولیکلینک آسپیٹل کا ڈیٹا ہے اور اس کے مطابق 28 لوگ جو ہیں ان کو بلٹ انجری آئی ہے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے ایک دو ہزار نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کا کافلہ اسلام آباد پہنچا سب نے جبرن اسلام آباد کے سب سے فوش عراقے ڈی چوک پر قبضہ کر دیا یہی وہ عراقہ ہے جہاں پاکستانی پی ایم کا گھر آفیس سپریم پورٹ راشترپتی کا آفیس اور سمسج جیسی بی بی آئی پی لوکیشن ہے اور بی تینات یہاں عمران کے سمرتکوں نے قبضہ کر دیا شہباز سرکار نے دعویٰ کیا کہ پردرشن کاریوں نے پوریس پر بھی گولیاں چلائیں جس کے بعد اس قبضہ میں دھارہ دو سو پہنٹالیس لاغو کر دی گئی جس میں پردرشن کاریوں کو ایک دی ہی گولی مارنے کا آدیش بھی آ گیا تھا اس آرڈر کے بعد جیسے ہی پاکستان کی سینا اتری تو عمران کے سمرتک راتوں رات غائب ہو گئے یہاں پہ اپنی گاڑیاں چھوڑ کے چپلے چھوڑ کے یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے کپڑے چھوڑ کے یہاں سے بھاگئے میں تصویریں شیئر کروں گا اور ایک کا اس کی بقاعدہ ویڈیو ریلیز کریں گے اسلام آباد میں آج پاکستانی فوج نے عام لوگوں پر ایسے فائرنگ کی جیسے جنگ کے میدان میں دشمن پر بولی چلائے اسلام آباد میں عمران خان کے سپورٹر پر فائرنگ کے لیے مشین گنز کا استعمال کیا گیا فوج کی فائرنگ میں کتنے مرے کتنے گھائل ہوئے اس کی کوئی فکر نہیں ہے کسی کو نہیں کتا تحریک انصاف کا دعوائی ہے کہ اس کے کم سکم 35 سکاری کرتا سیکیورٹی فورسلس کی بولیوں سے بھارے گئے درجنوں لوگ آئے ہیں پولیس اور فوج نے جب پردیشن کاریوں پر بندو کوئے مو کھول دیئے تو عمران خان کی پارٹی نے اسلام آباد میں اپنا دھرنا سسپینٹ کرنے کا اعلان کیا لیکن اس اعلان سے پہلے اسلام آباد کے سڑکوں پر پھون باہا آگ لگی لوگوں پر بھولیاں چلیں عمران خان کی بھائی اور کے پی کے چیف وینسٹر موقع سے بھاگ لگی اس کے بعد اسلام آباد کے سڑکوں پر جو منظر تھا اسے شبدوں میں بیان کرنا بسکتے ہیں صرف فائرنگ کی آواز تھی اور جان بچا کر بھاگتے رہے لوگ دکھائے گئے جب پاکستانی فوج نے پاکستانی رینجرس نے عمران سپورٹرز پر ایکشن شروع کیا کنٹینر پر جب عمران خان کا ایک سپورٹر نماز پڑھ رہا تھا تو پاکستان رینجرس کے جوانوں نے اسے کنٹینرس سے نیچے پھیک دیا اس کے بعد پاکستان رینجرس نے کنٹینرس میں آگ لگانی شروع کر دی پاکستانی رینجرس نے ان کنٹینرس کو بھی آگ لگا دی جس کے اندر بشرا بیوی اور کپک کے مکمتری علی امین بیٹھے ہوئے تھے یہ وہی کنٹینر ہے جس پر علی امین صاحب خود یہاں پر پہنچے تھے اور اس کو جلا لیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تین چار مونسیکلیں اور بھی جلائی ہے اور ایک رکشہ بھی ہے جو ایک رکشہ بھی ہے جس کو جلا دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب بشرا بیوی کے کنٹینروں کو آگ لگا دی گئی پرزرشن کاریوں کو چاہوٹھا سکھی دیڑا گیا تیر گیس کے شیک چھوڑے گئے جب لوگ دھوے سے بچنی کے لیے دھردر بھاگنے لگے کچھ لوگوں نے تیر گیس کے شیلس واپس سیکیورٹی فورسز تو ترپے کے تو رینجرس نے گولیوں کی برسا امران خاند کی پارٹی کا انظام ہے کہ پاکستانی رینجرس نے پارٹی ورکر کو سیدھے سر میں گولیاں ماری سرکار کا ریادہ بڑے پیمان پر خطل عام کا تھا پیٹی آئی کے نیتاؤں نے دعویٰ کیا کہ رینجرس کی فائرنگیں کم سے کم پیتیس لوگ کی موت ہوئی امران خاند کے وائف بشرا وی پی اور خیبر پاکتود واسوبے کے چیز منسٹر علی امین ہزاروں سپورٹرز کو لے کر اس لبا با پہنچے تھے لیکن جب پاکستان جنجرس سے ان کے کنٹینرس فاغ لگانے کے بعد گولیاں چلائیں شروع کی تو بشرا وی بی اور علی امین گنڈا پور دونوں پھاگ نکلے دونوں کو امران خاند کے سپورٹرز نے پکڑ لیا پاکستان تحریک انصاف کے اتجاز کے اس لبا ڈی چوک سے جس طریقے سے منتشر کیا گیا اس پر کئی سوالیاں نشانات اٹھائے گئے ہیں خاص طور پر کنٹینر کے اوپر سے جس آدمی کو نمات پڑتے ہوئے اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہو گرائے گیا اس پر ان لوگوں پر تنقید ہو رہی ہے اور حکومتی حامی بھی تنقید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس وقت دنیا بھر میں پی ٹی اے کے اتجاز میں مارے جانے والے اشخاص کی متعصاد اطلاعات ہیں کچھ لوگ مختلف نمبر بتاتے ہیں جس میں اب ہمارا پڑوسی ملک بھارت بھی آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیر آئے اور اس نے اپنے ریپورٹر جو کہ پاکستانی میڈیا میں ہی کام کرتے تھے ان سے جب گراؤنڈ ریپورٹ حاصل کی تو اس کا بھی حیران کو ردیہ میں سامنے آیا بھارتی میڈیا کس طرح ریپورٹ کرتا رہا اور کتنے لوگوں کے جانے گی آج کے اس میڈیا میں آپ کو بھارتی میڈیا کے زبانی کے ساری کانی سنائی گئی ہے لیکن اتنا تو ضرور ہے کہ جس طرح فاجر پاکستان اور عوام آمنے سامنے آئیے ہونہ نہیں چاہیے تھا کیونکہ ہمارے دشمن بھی یہی چاہتے ہیں جو کہ اب ہو چکا ہے اور اس خلیج کے دور کرنے میں اب ایک بڑا عرصہ لگے گا اس وقت پاکستان میں بہت سے ایجنسیاں بھی پاکستان مخالف کام کر رہی ہیں وہاں پر کئی ممالے کے طرح سے پاکستان پر پریشر بھی ہے بارڈر بھی محفوظ نہیں ہے کے پی کے ہو یا بلوچستان اور وہاں پر بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں لیکن ایسے وقت میں جب پاکستان کی آفواج کو عوام کے زیادہ ضرورت تھی اسی لئے ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرنا زیادہ بہتر تھا لیکن حکومت اے وقت نے وہ سب کچھ کر دیا جو نہ تو پاکستان تحریک انصاف کے بانے چین میں امران کا امید کر رہے تھے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف کا عام برکر یا پھر افواج پاکستان یہ امید کر رہے تھے لیکن اب یہ دونوں آمنے سامنے آ چکے ہیں اور یہ نفرتیں اب مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں اب آگے کیا ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا